اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے امید ہے کہ آپ لوگ بھی ٹھیک ٹاک ہوں گے آئیں ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حال انوال پاکستان میں آپ دوستوں کا خوش حامدید دا انڈیا مسلم جی مسلمس اوبزورفڈ ڈی آف ڈیلیورنس جو تھا انیس سو انتالی میں منایا گیا تھا یہ جو کانگریس کے منیسٹر سے ان کے ریزین ایکشن جب انہوں نے دیئے تھے اس دن کو ڈی آف ڈیلیورنس کے نام سے منایا گیا تھا بائیس دسمبر انیس سو انتالیس ہے یہ ڈی آف ڈیلیورنس کے نام سے ہسٹری میں اس دن کی بہت اہمیت ہے اس کے بعد جو یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ ہندو انڈیا اینڈ مسلم انڈیا پارٹڈ اینڈ پارٹڈ فار ایور یہ قادی آزم نے کب کہا تھا کانگریس نے ماننے سے انکار کر دیا تھا جب تب قادی آزم نے یہ الفاظ کہے تھے یہ اسٹری میں انتہائی اہم سوال ہے اور یہ پی پی ایس کے پاسٹ پیپروں میں کافی مرتبہ پوچھا جاتا ہے وہاں پہ نہیں پوچھا جاتا لیکن انٹریویو میں اس طرح کے سوال ضرور پوچھے جاتے ہیں انتہائی اہم سوال ہے ضرور دے ذہن نشین کا لی گیا تھا اس کے بعد ہے کہ ستیہگار گاندی یہ ایک اپیل تھی کہ سیول اوبیڈنس کیا جائے سیول ڈیس اوبیڈنس کیا جائے یہ گاندی نے شروع کیا گی تھا یہ ہسٹری میں انتہائی اہم ہے اور اس کو بہت اہمیت حاصل ہے پانچ مارچ انیس سو کتیس میں یہ گاندی لارڈ ایرون پیکٹ جو ہے وہ بنایا گیا تھا یہ پانچ مارچ انیس سو کتی کو منایا گیا تھا یہ معاہدہ جب ہو گیا تھا انیس سو کتی اس کے بعد یہ جو ہے سیول ڈیس اوبیڈنس تھی اسے ختم کر دیا گیا تھا ہم اپنے اگلے سوال کی طرح بڑھتے ہیں لہور ریزولیشن جو تھی تیس مارچ انیس سو چالیس کے نام سے مشہور ہے اور سندھ میں جو ہے اس کے جو شخص نے منایا تھا اسے عبدالحرون کہا جاتا اس میں تیس مارچ انواز سیکنڈڈ فرام سندھ پروینس سندھ پروینس میں عبدالحرون تھے اس کے بعد کانگرس لانچڈ کوائٹ انڈیا مومنٹ کوائٹ انڈیا مومنٹ انیس سو بطالی میں شروع ہوئی تھی بریٹش حکومت کے خلاف تھی خلاف شروع ہوئی تھی کہ یہ جو کانگرس ہے جو کوائٹ انڈیا مومنٹ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ انڈیا کو چھوڑ دے بریٹش حکومت جو بریٹش گورنمنٹ ہے یہ انڈیا کو چھوڑ کر چلی جائے اسی لئے لیو انڈیا مومنٹ بھی سے کہا جاتا ہے اگست مومنٹ بھی کہا جاتا ہے اور کوائٹ انڈیا مومنٹ بھی کہا جاتا تھا اس کے بعد نو اگست انیس سو بطالیس کو یہ شروع ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہمارا چھٹا سوال ہے کہ لارڈ ویول جو ہیں یہ انہیں شملہ کانفرنس کے نام سے جانا جاتا ہے انیس سو پنتالی میں شملہ کانفرنس ہوئی تھے لارڈ ویول نے کی تھی اور یہ پانچ مئی اٹھارہ سو ترہسی کو پیدا ہوئے تھے اور چوبیس مئی انیس سو پچاس میں انہیں وفاد پائی تھی لارڈ ایرون جو تھے یہ ٹھارہ سو کاسی میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو اناٹھ میں انہیں وفاد پائی تھی جو ہمارے بریسگیر میں لارڈ کا جو کٹنیور ہے وہ تین اپریل انیس سو چھبی سے لے کر ٹھارہ اپریل انیس سو کتی تک ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے کہ انیس سو چھبی سے لے کر انیس سو کتی تک یہ ہیں وہ سرائی رہے ہیں ان کا جو ایرون پیکٹ ہے گاندی ایرون پیکٹ وہ بہت مشہور ہے پانچ مارچ انیس سو کتی میں ہوا تھا یہ اس طرح کے سوال اسٹری میں ضرور پوچھے جاتے ہیں گاندی ایرون پیکٹ کے مطلقہ ضرور پوچھا جاتا ہے لارڈ مونٹ بیٹن جو تھے یہ تقریبا ہارے کسی کو پتا ہے کہ یہ آخری وسرائی آف ہند ہیں بارہ فلبری سے لے کر انیس سو سنتالی تک سنتالی سے لے کر پندرہ مارچ پندرہ کے بعد یہ ہے ہمارے لارڈ منٹو لارڈ منٹو جے تھے یہ پانچ جلائی اٹھارہ سو پندرہ کو پیدا ہوئے فرسٹ مارچ انیس سو چودہ کو یہ پیدا ہوئے اور انیس سو چودہ میں فاتفائی وازہ بریٹش ڈائیڈ فرسٹ مارچ انیس سو چولیس منٹو سکارڈلینڈ کے یہ جو پیدا ہوئے تھے پھر یہ رپیٹ ہے رپیٹ کر رہا ہوں کہ بارن کی جو ہے وہ پوچھا گیا تھا اس لیے میں نے یہ پھر رپیٹ کر لیا ہے نو جولائی اٹھارہ سو پندرہ میں لندن یوکے میں پیدا ہوئے تھے اس کے بعد جو ہمارا دسویں سوال ہے وہ ہے کہ انیس سو چھالیس کی گورنمنٹ میں انٹیریم منسٹر کون تھے ہیلتھ کے وہ غزنفر علی خان تھے اور ہمارا یہ آخری سوال ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیں اس طرح کی اگر آپ ویڈیو چاہتے ہیں تو بیل کا جو آئیکون ہے اسے کلک کر کے آل نوٹفکیشن کو آن کر دیں آفٹر سار آغا خان دا نیکسٹ پریزیڈنٹ آف آل انڈیا مسلمی وہ تھے راجہ صاحب آف محمود آباد اللہ حافظ اپنا خیار کھیے گا